اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ایک سوال کی اوپر ہی بات کرنے والے کومنٹ آیا تھا کہ ڈاکٹر وصیم کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دے تو یہ کومنٹ جب میں نے پڑھا تو چونکہ میں حضرت واصف علی واصف رحمت رہے کی آڈیو سنتا ہوں پابندی سے سنتا ہوں اور اس میں نا اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو ان کی ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ میں نے سنی اور سوچا کہ دونکہ حضرت واصف علی واصف رحمت رہے نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے درود صرف ایک ذات پر بھیج رہے ہیں تو جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ درود شریف ہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو یہ جو درود شریف ہے نا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے بلکہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ اور آسمانوں سے لوٹ کے آتی ہے محمد الرسول اللہ یعنی کہ ہمارا جو قلمہ ہے آدھا قلمہ توحید ہے آدھا قلمہ رسالت ہے اب دیکھ لیں کہ کتنا حصہ توحید کا ہے اور کتنا حصہ رسالت کا ہے تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پاورفل بات ہے جو کام کرنے کو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر درود بھیجنا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اس لئے اے ایمان وانو آپ بھی درود شریف بھیجو ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ضرورت کا درود اور ہے اور درود کی ضرورت اور ہے تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو بس محبت کے ساتھ باوضو ہو کے جب بھی فارغ وقت ہو درود شریف آپ کا جاری رہے اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ یہ وہ ایک کام ہے جو اللہ اللہ کے فرشتے اور انسان یک زباں ہو کے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ درمیان سے سٹارٹ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جتنا قدیم ہے اس کا محبوب بھی اتنا ہی قدیم ہے اور اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے تو ہمیں بھی اس عمل میں اللہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تُو محب و ذکر حبیب میں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کیا کر رہے ہیں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو وظیفے میں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے تو سوچا کہ اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا جائے اور اس سے ایک تو یہ بھی ہوگا کہ آپ تک وہ بات جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے ذریعے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اس سے جو ہے ہمیں بھی سواب ملے گا سننے والوں کو بھی سواب ملے گا اور شیئر کرنے والوں کو بھی سواب ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ